تو اس وقت انڈیا ورسلس سوٹ آفریقہ کا 3020 مقابلہ کھیلا جا رہا ہے جہاں پہ سوٹ آفریقہ نے فرسٹ ٹریننگ میں بیانٹنگ کرتے ہوئے ایک سو بہتر رن بنایا ہے اور ٹی میڈیا ریسپونس کرتے کرتے ایک سو چونتیس رن بنا چکی ہے پندرور کے بعد میں تین وکیٹ کا نقصان لگا ہے فیلال سوریہ کمہار یاد اور روشہ پن پچیس رن کی ساجداری ہو چکی ان دونوی بلے بازوں کے بیچ میں ٹی میڈیا کو یہاں پہ گوانا پڑا ہے تو پندرور کے کھیل کے بعد ایک سو چونتیس سن لگے ہیں بوٹ پہ تین وکیٹ کے نقصان پہ مارک رن کے ہاتھ میں ہیں فیلال گین بازی انٹیم تیز گیندوں کا کھیل یہاں پر بستا ہوا اس میچ کا اس ٹی ٹونٹی مقابلے کا تھرڈ اننگ کا آورد وکیٹ مارک رن فرسٹ گول ویڈا نائس شاٹ فورم سوریہ کمہار یاد اور اس چوکے کی مدد سے پچاس پورا کیا ہے یہاں پہ سوریہ کمہار یادوں نے بہت ہی بلے بازی اکتیس گیندے لگی ہیں پچاس پورا کرنے کے لئے لیکن بہت ہی کمال کی بلے بازی بہت ہی کمال کی پاری رہی ہے یہاں پر تھوڑی سی گیند دور رکھی تھی یہاں پہ اس بار مارک رن نے جس کا پورا فائدہ اٹھایا سوریہ کمہار یادوں فیلم میں چنجز ہوتے ہوئے انٹیس گیندے پینتیس سن کی ضرورتیں مقابلہ من کرنے ٹیم انڈیا کو مارک رن اوور دا وکیٹ شاٹ ہلکے ہاتھوں سے کھیلا ہے سنگل چروہاتے ہوئے 38 سرکل میں کافی بڑی ہے رننگ بٹوین دا وکیٹ ڈیریکٹ ضرور لگا تھا لیکن اس کے باوجود بھی کمفیٹیبل وہاں پر پہنچ گئے ایک سونچالیسان ٹین وکیٹ مارک رن پٹینیو کرتے ہوئے اوور دا وکیٹ لافٹے شاٹ ون سگن ٹائمیگ وز نوٹ گوڈ سٹیل تو مینیج ون رن بہت بڑیا پاسٹ بول بانڈری اس کے بعد میں مارک رم کی دو اچھی گیندے شاٹ کموحال کو لافٹے سکویر لگ کی ریجن میں جسٹ کائنڈ آف جاڑو شاٹ جسے آپ کہہ سکتے ہو بہت بڑی ہے ٹائمیگ کے ساتھ میں چار رن ملے باز سوری کمار یادوں کو افکورس اس طریقے کی بیٹنگ اگر ہو تو پھر انڈیا کو ہرانا بہت مشکل رہے گا ٹیم ساؤت آفریقہ کے لیے بہت بڑی ہے فلیکٹ گین دالی تھی آنگی کی طرف اس بار اس گین کو رکھی تھی جلدی پک کیا سوری کمار یادوں نے اور دو فلڈر کو گین بھیجتی بھی تھرٹی آر سرکل کے باہر چوفی کے لیے گئی ہے فلڈ میں پھر ایک بار چینجز ہوتے ہوئے یہاں پہ پریشر میں نظر آتی بھی ساؤت آفریقہ کی ٹیم ویکیٹ کی ضرورتیں فلال اس مقابلے میں اگر واپسی کرنا چاہتی ہے ٹیم ساؤت آفریقہ تو ویکیٹ چاہیے ہوگا فلال ایک سو چوالی سن تین ویکیٹ بیکپورسے پنچ کیا ہے جسٹ فورا سنگل فرام سوری کمار یاد ہو پورٹ راننگ بٹوین دا ویکیٹس اچھا اور یہاں پہ ٹیم میڈیا کے لیے اب تک کے گیارہ رن آ چکے ہیں پانچ گیندوں میں اور اچھی والے وازی یہاں پہ ٹیم میڈیا کے طرف سے سور گیا تھا لافٹے شاٹ تھٹی آٹ سرکل کا فلڈر وہاں پہ چے ضرور کر رہا ہے گین کو لیکن سنگل سے زیادہ یہاں پہ ٹیم میڈیا کو نہ مل سکا سولور کی سماپتی ایک سو چھالیس رنگ سورٹین ویکیٹ کے نقصان پہ ٹیم میڈیا کا سکور فلٹوریس کو گیند پاسی پہ لگایا ہے ساؤتہ افریقہ نے ویکیٹ کی تلاش میں ہے اپنے دو ور میں چوبیس رن دیا ہے یہاں پہ فلٹوریس نے ایلی گیند روشہ پن قدموں کا استعمال بالکل مسکی ہے یہاں پہ اس گیند کو ٹراؤٹ بول فلٹوریس روشہ پن کو شاٹ وٹ اٹائیمنگ اور گرانڈ کے سب سے سیف زون میں شوٹ لگاتے ہوئے رشہ پن بہت بڑی ہے بیٹن بہت ہی بڑی ہے بیٹن یہاں پہ دونوں بلے بازوں سے دو ینگسٹر بلے باز ٹیم میڈیا کے لیے کم محال کی بیٹنگ کرتے ہوئے فلٹ میں فیر ایک بار پریورتن دیویس رنوں کی ضرورت ہیں 22 گیندوں کا کھیلہ بھی مطابلے میں باقی شاٹ ٹائیمنگ اتنا بہتر نہیں پول کرنے کی کوشش تھی یہاں پہ رشہ پن دھوارا لیکن سنگل ملا ہے ایک سو ایک کون رن تین ویکٹ کے نقصان پر ایکیس گیندے باویس سنوں کی ضرورتیں میچ وین کرنے ٹیم میڈیا کو اور آنڈا ویکٹ شوٹ وانا شوٹ ایسا لگ رہا تھا بس اسی چیز کی کمی تھی یہاں پہ ٹیم میڈیا کے لیے کیا زبردست پول دا یہاں پہ سورے کمار یادوں سے اور جس طریقے سے لہمیں نظر آ رہے ہیں ان کو روکنا نہ موں گے فیلم ہے پھر ایک بار چینجز ایک سو ستاؤن رن تین ویکٹ کے نقصان پر ٹیم میڈیا بڑیہ پرفارم کرتی ہوئی سکسٹی فور پہ سورے کمار یادوں رن دا ویکٹ پلٹوریس سیم شوٹ کھیلنے کی کوشش اس بار پیس سے بھی اچھی یہاں پر سپیڈ میں چینج کیا ڈیٹوریس نے کیارہ رن دیا ہے اب تک یہ پانچ گیندوں میں ایک سو ستاؤن پہ تین شوٹ ٹائم ہی اتنا بہتر پیچھے فیلڈر موڈ قسمت سورے کمار یادوں کی اچھی کہ وہاں پر فیلڈر اس گیند تک کوٹ نہ سکے ایک ویکٹ مل سکتا تھا اگر وہاں پہ پڑیا فیلڈنگ کرتے فیلڈر تو ربادہ اٹھارو اول لے کر آ رہے ہے ٹیم سوٹ آفریقہ کیلئے اٹھارا گیندوں میں پندرہ رنوں کی ابھی بھی ضرورتیں میچ وین کرنے کے لئے ٹیم کو شوٹ بہت بڑیا کیا دو رن ملے گئے ہاں پر جی نہیں سنگل سے سنتوشٹ ہوئے وہاں پہ سورے کمار یادو موقع ضرور تھا دوسری رن لینے کا لیکن منع کیا وہاں پہ رشاپن نے دوسری رن کے لئے سترہ گیندے چودہ رنوں کی ضرورت ہے یہاں پہ ٹائمینگ خراب اور ایک ویکٹ اسی چیز کے لئے وہاں پہ فیلڈر لگایا تھا یہاں پہ سوٹ آفریقہ اس ویکٹ سے بہت خوش ہوگا ایک مومنٹم پرہپت کرنے کا چانس اکیس گیندل میں سبتاویس سنگ بنا کے رشاپن کو بھی لنگ کی طرف جاتے ہوئے ٹائمینگ اتنا بہتر نہیں کر پا اس گین کے اوپر اگر ٹائمینگ بہتر ہوتا تو ڈیفنیٹلی اس گین کے اوپر سکھ ضرور مل جاتا نیکسٹ بلے باز دینیش کارتک آتے ہوئے پرموٹ کیا گیا ہے ہارتک پانڈیا سے پہلے چودہ رنو کی ابھی-bee ضرورت ہیں سولہ گھندوں کا کھیل باکنیں چوبئی کے رہات ہرے میں ٹی ملیا گئے سری کمار یاد ہو اور ایک نائس بول بہت بڑی آگین بازی کرتے ہوئےہ فلال ریعبادہ اس طریقے سے بلے بازی کررہے ہیں اس آیس اللہ ، اور کی Artist میں حلال چودہ گیندے چودہ رنوں کی ضرورت اوور دا وکیٹ ربارہ شاٹ اوو مس کر گئے یہاں پہ کیاچ ایک موقع ضرور بنا تھا یہاں پر ٹیم سو طافی کا کے لئے ایک اور سیڈ بھر لباس کا وکیٹ نکالنے کا اگر یہ وکیٹ مل جاتا دیفرینٹلی ٹیم ایڈیا بہت پریشن بھی آ سکتی تھی لیکن سوریہ کمار یادوں کی قسمت کافی بہتر گلی کے فیلٹر نے بہت بہتر ٹرائے کیا وہاں پر اس گین کو روکنے کا انفیٹ کہے کے کیچ لینے کا کمپلیٹ وہاں پر ڈیڈیکیشن کے باوجود بھی سوریہ کمار یادوں کو چھاہ رن ملتے ہوئے پل کرنا چاہتے تھے میس ہوئے یہاں پر اٹھار اور کی بعد ایک سو تریریہ سر رن چار وکیٹ کے نقصان پر جو گیا اس گین بازی کنٹینیو کرے گی دینش کارتک اپنا فرسٹ بول فیس کرے گی یہاں پر فیلٹنگ میں چینجز ہوتے پہے سو تریریہ سر رن چار وکیٹ اور پلین مس دینش کارتک بڑیا گین بازی یہاں پر سو تریریہ سر رن چار وکیٹ شاٹ ٹائم ہی کتنا بہتر نہیں دو رن کی کال ہے وہاں پہ دینش کارتک سے دو رن وہاں پہ پورے کیے ہیں یہ اچھی پلاننگ یہاں پہ بلے باز دوارہ کی اگر آپ کو بانڈریز نہیں آ رہی ہے یہ وقت میں آپ جو ہے سنگلز پہ اور دو رنز پہ جو ہیں فوکس کر سکتے ہیں نائٹ شاٹ بہت ہی بڑی ہے بیک وڈ پنچ کے ہاں پر بیک وڈ پوائنٹ کے طرف وہاں پہ فیلڈر موجود نہیں تھا کمال کا پلیسمنٹ اور ٹائم ہی موجود سے بھی زیادہ لا جواب دینش کارتک ان کا فارم ٹی میڈیا کے لئے بہت ضروری ہے آنے والے میچز کے لئے بھی یہاں پہ بیک وڈ سے کٹ کیا تھا یہاں پر گین کو بیک وڈ پوائنٹ کے طرف یہاں پہ ڈیریک کیا تھا اور بلکل سکسس ملی وہاں پہ چار رن سے فیلڈ میں فریک بار چینجز نو گی دو میں چار رن دیکھنا انٹرسٹک ہوگا کیا ویننگ رن جو ہیں بانڈری سے آنے والے ٹیم ڈیا گا وردہ وکیٹ اچھا کٹ کیلہ ہے وہاں پہ سنگل کی کوشش ہے دینش کارتک اپیل ہوئی ہے اور ہم پیر کیوں گلی کھڑی ہوتی بھی رن آؤٹ کی روپ میں یہاں پہ دینش کارتک پہلے کی طرف جاتے ہوئے بلکل ناخوش رن نہیں تھا وہاں پہ اور خراب کو لہاردک پانڈیس ہے بلکل بھی وہاں پہ ایک رن کی گنجائش نہیں تھی کافی تیز مارا تھا اس لئے گیند کافی جلدی وہاں پہ پہ پاس گئی اچھا تو رو یہاں پر ڈینیکٹ تو نہیں لگا پائے لیکن کمال کا جو وہاں پہ تھرو وکیٹ گرا ہے ٹیم ڈیا کا ایک اور نیکسٹ بھلے پاس ہاردک پانڈی آئے گئے آٹھ گیندوں میں چھار رن کی ضرورت ہے اچھی گیند دیکھو ڈاٹ بول سات گیندے بستی ہیں چاند رن کی ضرورت ٹیم ڈیا کو سورکمار یاد ہو انہیں اچھے طریقے سے کھیلنا ہوگا یہاں پہ شاٹ دو رن کی کال پھر ایک بار سورکمار یاد ہو اسے پرا کر جائے گے دو رن بڑیا رننگ بٹوین ڈا وکیٹز لاسٹ اور میں جاتا ہوا یہ ٹی ٹوینٹی مقابلہ ٹرٹی ٹوینٹی مقابلہ انڈیا وہ سے ساؤت آفریقہ کی بیچ میں اور انڈیا کو وین کرنے کے لئے دو رن کی ضرورت ہے ہاردک پوائنٹ یہ فرسٹ بول فیس کرے گئے شاٹ کھیلنے کی کوشش ڈاٹ بول پانچ گیندے دو رن کی ضرورت ہے اچھے گین بازی سپیڈ میں بدلاؤ کرتے ہوئے بار بار اچھے گیندے کونڈ ڈاٹ بول ٹی میڈیا پریشر میں دو گیندے نکل چکی ہے چار رنوں کی ابھی بھی ضرورت ہے امام کی شکا دو رنوں کی ایج وہاں پہ اور یہ نکالا ہے چونکا ٹی میڈیا اس مقابلے کو پانچ وکیٹ سے جتا وہاں اور لگ کا ساتھ آج کافی رہا ہے اگر بات کی جائے ایجز لگے ہیں اس پہ وکیٹ نہیں ملا ہے کیچز ڈروپ ہی ہے جس کے چلتے ٹی میڈیا اس مقابلے کو ونڈ کرتا ہوا تین گے دے رکھیں پانچ وکیٹ رکھیں اس مقابلے کو ونڈ کیا ہے کوشش اچھی تھی سوٹ آفلیکہ کے طرف سے لیکن ایڈی اینڈ مقابلے کو ونڈ نہیں کر پائے یہاں ایک سو باہتر رن مرائی سوٹ آفلیکہ نے اور ٹی میڈیا رسپونڈ کرتے کرتے ایک سو پنچہ تر رن پانچ وکیٹ کے اوپر ٹی میڈیا نے اس مقابلے کو جیتا ہے بہت ہی غزب کا مقابلہ تھا ایک ٹی میڈیا نے تین زیروں سے اپنے نام کیا ہے سرکو مریادو زبردست بھلے بازی کے چلتے پلئئر آف دی میچ بنے ہیں موسیقی